ہم بنانے والے ہم بنانے والے ہیں چنہ پاپڑی یہ مزید کی بندی رمضان میں بہت زیادہ ڈیوز کی جاتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلے کابلی چاہنے ہم نے اس کو اوور نائٹ کے لئے سوک رکھا اور اس میں ہم نے ایٹ کیا تھا سوڈا اور سوڈا ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد ہم نے یہاں بھی ویڈیز رکھی وہ ہمارے پاس ہے کھیرہ چماتر اور ہری مرچیں ہیں پیاز ہیں اور پوٹیٹو ہی نے اس کو بوائل کرے کے اس کو میش کر لیا تھا اچھا یہاں بھی ہمارے پاس دہی ہے تو دہی میں جو چیزیں ایٹ ہونی ہیں وہ ہمارے پاس ہے چاٹ مسالہ ڈمک اور دھنیا پودینے کی چٹنی ہے جو ہم رمضانوں میں بھی یوز کر رہے ہیں اور کافی اچھی مزے کی اکھٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو دہی میں ایٹ کر رہا ہے دھنیا پودینے کی چٹنی ہم نے ایٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ چارٹ مسالہ ایڈ کر دی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس اپ کرنا ہے اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پہ چنے ہیں اور ہمارے پاس جو ویجیز ہیں وہ ہم یوز کریں گے وہ ہم ایڈ کریں گے تو اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کریں ہیں چنے بوائل چنے جو ہمارے پاس تھے وہ ہم نے ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرا مکس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ویڈیز رکھینی ہیں جو ہم نے کٹ کر کے لکھیں دیں پھر ہم ساری وہ ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کرتے رہیں گے اور مکس کرتے اچھے سے مکس کرنے ہے تاکہ وہ تمام چننے اور تمام چیزیں جو پرابر مکس ہو جائیں مکس ہونے کے بعد یہ کنڈیشن اس کی بہت اچھی بہت مزیگی بنتی ہے ضرور ٹرائی کریے گا اور اس کے بعد ایڈ میس کو پاپڑی کے ساتھ سرف کریے گا بہت مزیگی بنتی ہے ریسیپی ضرور شیئر کریے گا ضرور ٹرائی کریے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب تینکیو لعافظ